اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے تلنگانہ نے کہا کہ اگر وہ تلنگانہ میں برسر اختدار آتے ہیں تو مسلمانوں کے ریزرویشن کو منصوب کر دیں گے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیے جانے والے چار فیصد ریزرویشن اسی اسٹی اور بی سی کے لیے مختص کیا جائے گا امیشہ آج شام تلنگانہ کے چوالہ میں بی جے پی کے جلسے عام سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ چیف نیسٹر چندر شکھر راؤ اویسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے تنخید کی کہ گاڑی کا سٹیرنگ ایمائیم کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ منجلی سے نہیں ڈرتے ہیں امیشہ نے الزام لگایا کہ بی آر ایس کانگریس سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے مرکزی وزیر امیشہ نے کہا کہ چیف نیسٹر چندر شکھر راؤ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود آنے والے انتخابات میں بی جے پی تلنگانہ میں اقتدار میں آ رہی ہے کیونکہ تلنگانہ کے عوام بی جے پی کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ یہ اگلے انتخابات میں بی جے پی کی جیت کا ثبوت ہے امیشہ نے الزام لگایا کہ ریاست میں بدعنوان حکومت چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیسیار سرکار کی کارکردگی کو پورا ملک دیکھ رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کابینی وزرہ وی آئی پیز پولیس اور ایمبولنس کے سوا باخی دیگر گاڑیوں کا سائرن بجانا غیر خانونی ہے ایک صحافی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کمیشنر آف پولیس کو شکایت کی کہ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے اہلیہ کا ٹرافک سے بچنے کے لیے غیر خانونی سائرن کا استعمال کیا گیا جس بڑے پائمانے پر تنخید کی جا رہی ہے اس واقعی پر سوشل میڈیا پر نیٹیزن سے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں وزیر داخلہ کی اہلیہ کا سائرن بجاتے ہوئے گاڑی میں سفر کرنے کے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر بعض لوگوں نے شیئر کیا اور تلنگانہ پولیس سے شکایت کی اور ٹرافک خوایت کی خلاف ورزی پر چالان آئیت کرنے کا مطالبہ گیا جس پر ہیدرباد کے کمیشنر آف سیوی آنن نے ردیمہ ظاہر کیا اس کا کہنا ہے کہ سائرن کے خانونی استعمال سے ٹرافک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ٹرافک کے انتظامات میں خلل پڑ رہا ہے وہ اس سے متفق ہیں ہیدرباد ٹرافک پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ آج سے اس ایکٹ کے خلاف خصوصی مہین چلائے اور غیر مجاز سائرن استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کو سب کریں آدھراباد میونسپل کمیشنر اے شائلہ جا نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ ریاستی حکومت کے اسکیم ڈبل بیڈروم آدھراباد میونسپل کارپوریشن کے تحت حکومت کے ذریعے تعمیر کرتا ڈبل بیڈروم مکانات کے لیے آدھراباد ٹون کے مستحقین کی جانب سے کل 9486 درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان درخواست دہندگان کی تفصیلات کی پیلڈ لیول انکوائری کے بعد 3189 درخواست دہندگان کی شناخت اہل استفادہ دہندگان کے طور پر کی گئی اور بخیات 6307 درخواست دہندگان کو نا اہل اور مسترد کر دیا گیا ہے میونسپل کمیشنر شیلہ جا نے اپنے صحافتی بیان میں مزید بتایا کہ اہل اور نا اہل تفصیلات کی یہ تفہرست منل روینیو آفیسر نے لی ہے عید الفطر کے موقع پر کوہیر مستخیر کے بیارس پارٹی خائدین کے ایک وفت نے زہیر آباد پہنچ کر تنمیر الدین تلنگانہ مائنالیٹی کمیشن ممبر سے ملاقات کرتے ہوئے عید الفطر کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر محمد قلیم الدین سابقہ سرپنچ کوہیر محمد عبدالوحیر سابقہ ایم پی ٹی سی سید رئیس اسلم زید واجد زبی فیصل خریشی محمد انصار محمد خدیر محمد بختیار محمد طاہر اللی عابد سرور کے علاوہ دگر بھی موجود تھے مدیو پدیش کے شیوراج حکومت کا اجتماعی شادی کا منصوبہ کچھ خواتین کے حمل ٹیسٹ کروانے کے بعد تنازات میں گھر گیا حکومت نے معاشی طور پر کمزور طبقوں کی لڑکیوں کے لیے اجتماعی شادی کی سکیم شروع کی تھی شادی سے پہلے ہونے والی دلہنو کا حمل کا ٹیسٹ کرویا گیا ان میں سے پانچ لڑکیوں کے مضبط ٹیسٹ آنے کے بعد ہفتے کو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اب اس معاملے نے سیاسی تنازہ کھڑا کر دیا ہے کانگریس پارٹی نے پوچھا کہ حمل کے ٹیسٹ کا حکوم کس نے دیا مکہ منتری کنیا ویو یوہا یوجنا کے تحت جنڈوری کے گڑ سرائے علاقے میں اجتماعی شادیوں کا نظم کیا گیا تھا اسی دوران پریگننسی ٹیسٹ کروائے گئے جن خواتین کا حمل ٹیسٹ مضبط آیا ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ رہتی تھی اس نے کہا میرا حمل ٹیسٹ مضبط آیا ہے شاہد یہی وجہ ہے کہ میرا نام شادی کی حتمی فہرس سے نکال دیا گیا ہے خبل اول بیت المخدس کی بازیابی اور فلسطینی مظلموں کی حمایت میں اسرائیلی جارہت کے خلاف عید وی فطر کی نماز کے بعد سٹوڈنٹ آف اسلامک آرگنائزیشن آدھیر آباد کی جانب سے ہاتھوں میں پوسٹ لے کر خاموش احتجاج کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر زبیر آلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال رمضان المبارک کے موقع مسجد اخصہ میں گھس کر فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اور معصوم فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے مسجد اخصہ کو نقصان پہنچائے جاتا ہے اور مسجد کے تخدس کو پامال کیا جاتا ہے اور مسجد اخصہ پر ناجائز خفزہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو انتہائی خابل مظلمت ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہیں اور اسلائی سلسل اس پر ظلم کر رہا ہے انہوں نے خبل اول بیت المخدس کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے کی امت مسلمہ سے گزارش کی واضح ہے کہ جمعہ تلویدہ کے دن عالمی یوم مخدس کے موقع پر نماز جمعہ تلویدہ کے بعد سٹوڈنٹ آف اسلامک اورگنیزیشن کی جانب سے مسجد اعیشہ میں بھی احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں اس آئی او کے زلعی و عادل آباد ٹون کے ذمہ داران ودیگر موجود تھے پولیس حراست میں اتیخ اور اشرف کے ختل کا معاملہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے عدالت عثمہ نے ریاست اتپدیش کے پریاگراج میں اتیخ احمد اور ان کے بھائی اشرف کے ختل کی آزادانہ تحقیخات کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل کی گئی درخواست پر سماس اتفاق کر لیا سپریم کورٹ میں اس درخواست پر اٹھائیس اپریل کو سماس ہوگی واضح ہے کہ پولیس کی حراست میں ان دون بھائیوں کو شاپ شوٹرز نے انتہائی خریب یعنی پوائنٹ بلوک سے اندھردن گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا بنگلور کے ملیشورم علاقے میں مائسور سلک ساری سینٹر نے بھی حال ہی میں جیائیتی خیمتوں پر سالانہ ساریاں کی فروخت ہو رہی تھی خواتین کی کسی تعداد ساریاں خریدنے کے لیے دکان پر پہنچ گئی دوران دو خواتین کو ایک ہی ساری پسند آئی وہ دونوں اسے لینے کے لیے بزید تھی اور میں جھگڑا ہو گیا دونوں آپس میں لڑ پڑی ایک خاتون نے دوسری خاتون کے سر کے بال پکڑ کر دوسری خاتون کی پٹائی کر دی اس منظر کو کسی نے سلفون میں خید کر لیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا دلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں